مرحوم حاجی محمد ارفان صاحب کی دوسری برسی کے موقع پر مرحوم کی یاد میں ایک عظیم الشان ہال انڈیا مشاعرے کا آئیوجن ایم جے ایم آئی انٹر کالج بلاری میں کیا گیا مشاعرے کے مہمانے خصوصی رہے پور کابینہ منتری جناب محمد آزم خان صاحب مہمانانے اعزازی رہے سانسد جناب دھرمیندر یادو صاحب اور ودایق جناب عبداللہ آزم خان صاحب مشاعرے کی صدارت جناب حاجی محمد عثمان صاحب اور نظامت کے فرائض انجام دیئے جناب حلال بدائنی صاحب نے مشاعرے کے کنوینر رہے سماج سے بھی جناب حاجی شریف الدین پاشا صاحب آپ نے ان کا کلام سنا اب میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے پاس رات بھی ایک ہے اور اس میں داستانیں بھی صدیوں کی بیان ہونی ہیں آپ کے محبوب شہر جناب عمران پرتاب گڑی بھی ہیں میری خواہش بھی یہی ہے کہ اب اس مشاعرے کو ونڈے میچ کی طرح نہیں بلکہ ٹی ٹوینٹی ٹوینٹی میچ کی طرح کھیلا جائے یعنی کہ کم بال پر زیادہ سے زیادہ رن بنائے جائیں نہیں تو آؤٹ ہو کر پاویلین واپس آ جائیں یہ فیصلہ میں سوچتا ہوں اس مشاعرے کے لیے صحیح ہے جس سے بہت جلد ہم جناب عمران پرتاب گڑی کے حضور حاضر ہو جائیں گے دوسری بات میں یہ ارز کر دوں ایک بات بالکل مشاعرے کے میں آغاز مان رہا ہوں اب یہ جب عمران پرتاب گڑی صاحب تشریف لائے کہ آج کے اس مشاعرے کے لیے جناب عمران پرتاب گڑی صاحب دولہ ہیں مگر دولہ سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ براتیوں کی مہمہ نوازی نہ کی جائے جناب عمران پرتاب گڑی صاحب کے ساتھ آٹھ شورہ کی فور فیرس میرے پاس ہے میں اپنے حساب سے میں چاہوں گا مختصر مختصر وقت میں وہ کلام سنا لیں پھر یہ رات آپ کی ہو بات آپ کی ہو اور جناب عمران پرتاب گڑی ہو اور مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہوئی ہے جان کر کہ جو ہمارے مہمانان ہیں وہ بھی مشاعرے کا اختتام کے بعد ہی یہاں سے تشریف لے جائیں گے اتنا وقت دینا ایسی ہستیوں کے لیے بہت کم ایسا موقع ملتا ہے جو اس طرح کی شخصیات نے اتنا وقت دیا میں ان کا استقبال کرتا ہوں آپ سے گجارش کرتا ہوں آپ بھی زوردہ تعلیوں سے ایک بار اپنے مہمانان کا استقبال یہاں سے فرما دیجئے یہ مشاعرہ مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ کے زیرے اعتمام ہے اور ہمارے مہمانیں خصوصی نے مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی قائم کر کے بلکہ رامپور ہی نہیں اس اترپردیش نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو تعلیم کا اجالہ بخشا ہے کیا ڈر ہے جوہو ساری خدائی بھی مخالف یہ شعر مولانا محمد علی جوہر صاحب کا مجھے یاد آیا کہ کیا ڈر ہے جوہو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے جوہو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لئے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لئے ہے بہت خوبصورت اب آپ کا ماحول بن چکا ہے جیسا ماحول مجھے چاہیے تھا آئیے حضرات ان اشار کے ساتھ میں ماحول کو تھوڑا تبدیل کرتی ہوئے کوئی وقت کی نزاکت بھی ہے اور موقع بھی ہے ایک خاتون سے ملاقات کرتے ہیں وہ خاتون جس کا تعلق مردبات کی سرزمی سے ہے اور جتنے پھولوں کے ارق نچوڑ کا اشار تحریر کیے ہیں اس وجہ سے ہمارے مشاعروں کی فضائیں بھی موتر ہوئیں محترمہ نکت مردباتی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں زوردار تعلیوں سے آپ ان کا استقبال کیجئے ساتھ جب سے تمہارا نہیں ہے ساتھ جب سے تمہارا نہیں ہے چاند کے پاس تارہ نہیں ہے تتلیاں پھر رہی ہیں پریشاں پھول کوئی کوارہ نہیں ہے تتلیاں پھر رہی ہیں پریشاں پھول کوئی کوارہ نہیں ہے زوردار تعلیوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں یہ موترمہ نکت مردباتی کا استقبال فرمائی حضرین محفل السلام علیکم جن کی شان میں آج مشاعرہ منقیت کیا گیا ہے جن کی یاد میں حاجی محمد درفان صاحب کی ان کے حوالے سے چار مصر آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں سنیے گا ارشاد ہے یہ حقیقت ہے کہ پردے میں ہے صورت تیری کیا کہنے ہیں یہ حقیقت ہے کہ پردے میں ہے صورت تیری وقت کو آج مگر سخت ضرورت تیری وقت کو آج مگر سخت ضرورت تیری علم کا تو ہے سمندر تو عمل کا سورج علم کا تو ہے سمندر تو عمل کا سورج حسن اخلاق میں ڈوبی ہوئی عادت تیری اور یہاں سے چار مصر حضر کرتی ہوں سنیے گا ارشاد زرا نزدیک آجا دور جانے سے ملے گا کیا کیا کہنے واہ 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 زرا نزدیک آجا دور جانے سے ملے گا کیا نا چاہت اور نراہت یوں ستانے سے ملے گا کیا واہ واہ نا چاہت اور نراہت یوں ستانے سے ملے گا کیا واہ ہسی ہے رات اور موسم نظارے خوبصورت ہے ہسی ہے رات اور موسم نظارے خوبصورت ہے سماہ پیار کا تو دل دکھانے سے ملے گا کیا واہ واہ سماہ پیار کا تو دل دکھانے سے ملے گا کیا اور چار مصرے بہت بہت شکریہ چار مصرے حاضر کرتی ہوں آزم خان صاحب کی تبجھہ چاہتی ہوں سنیے گا اگل بس 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 پڑھئے نکس سینے نظر میں اپنی بسالوں تجھے قریب آجا واہ 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 نظر میں اپنی بسالوں تجھے قریب آجا زبر یا زیر بنا لوں تجھے قریب آجا اگر تو ساتھ دے میرا تو سن لے میں اپنی غزل کا شیر بنا لوں تجھے قریب آجا غزل کا شیر بنا لوں تجھے قریب آجا قریب آجا اور اے غزل حاضر کر کے میں اپنی جگہ لیں بہت کم سمیم میں اپنی غزل حاضر کر کے اور آپ کے ذہمت تمام حاضر کرتے ہوں سنیے گا ارشاد دل سنبھل جائے گا تم ادھر دیکھ لو دل سنبھل جائے گا تم ادھر دیکھ لو پیار سے ہم کو بھی پیار سے ہم کو بھی ایک نظر دیکھ لو واپ واپ ایک نظر دیکھ لو دل سنبھل جائے گا تم ادھر دیکھ لو بہت بہت شکریہ حاضرات اور یہ شیر بھی حاضر کرتے ہوں ارشاد 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 امر بھر ساتھ دے تم کو میرے سیوہ امر بھر ساتھ دے تم کو میرے سیوہ نہ ملے گا کوئی نہ ملے گا کوئی ہم سفر دے دیکھ لو پیار سے ہم کو بھی ایک نظر دیکھ لو زندہ بہت آخری شیر حاضر کرتے ہوں ارشاد پہلے نقحت ادھر جو ہوا پیار کا پہلے نقحت ادھر جو ہوا پیار کا ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے ادھر بھی اثر دیکھ لو زندہ بہت زندہ بہت حاضر کرتے ہوں مقتہ سننا چاہتے ہیں آپ سے میں چار مسرے حاضر کر کے اپنے جگہ لوں گی سنے گا ارشاد کسی کو دل میں تم بسانا نا پیارا سا یہ فرے بخانا نا کسی کو دل میں تم بسانا نا پیارا سا یہ فرے بخانا نا بے وفائی ملے وفا کر کے بے وفائی ملے وفا کر کے دل کسی سے کبھی لگا نا نا دل کسی سے کبھی لگا نا نا زندہ بات زندہ بات دوستو بلاری کے سابق ایم ایلے مرہوم حاجی محمد عرفان صاحب کی مغفرت کی دعا کرے اللہ انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے ساتھ ہی سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور اپنے لیے اور ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں دوستو اگر آپ اپنے مشاعرے کبھی سنبیلن کسی کانفرنس پولیٹیکل پروگرام دینی جلسہ یا سیاسی جلسہ جو کوئی بھی پروگرام ہو اس کی کوریش کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک وارٹسپ اور ایس ایم ایس نمبر ہے آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا لکھ کر آپ جوائن کر سکتے ہیں یا پھر www.youtube.com slash c slash وقت میڈیا لکھ کر بھی آپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے